بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے and i hope کہ آپ لوگ بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان انجوائے کر رہے ہیں اس دوسرے روزے کی نسبت سے ہی کچھ انپورٹن ویڈیو لے کے آپ کے خدمے میں دوبارہ سے حاضر ہوں آج کس ویڈا میں گائز میں آپ کو گائیڈ کرنے والوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ویڈ کو لوز کر سکتے ہیں ان رمضان اب بیسک بات یہ ہوتی ہے میرے بھئی ہمارے پاس بہت زیادہ اچھی اپرچنٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے ویڈ کو رمضان میں ازیلی لوز کر سکیں لیکن اس میں یہ چیز جاتی ہے کہ یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمارا الٹا جو ہے وہ ویڈ گیٹ ہو جاتا ہے ہمارا چار سے پانچ کلو جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے آخر یہ کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ بہت ساری بہت زیادہ ویڈ اپنا رمضان میں لوز کر سکتے ہیں اسی چیز کے بارے بات کروں گا اور آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز سمجھاؤں گا بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹ سی رکیسٹ کروں گا اگر آپ فرس ٹیم ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو دیری پھر کس بات کی ہے جیسے سبسکراب کر لیجے گا جب آپ سبسکراب کریں گا ساتھ بیل کائے کرنے گا سمپلی اپنے بیل پر کلک کرنا ہے اور اور کا افشن ہے تو کائے لیجے اپنے اور پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹیوٹس کے ویڈیو آپ کو ہمارے چانسے ملتی رہے ہیں سکراب چلے فیڈیو شروع کرتے ہیں فرس بیسک یہ سین ہوتا ہے میرے بھئی یہ رمضان میں جب ہم روتا رکھتے ہیں اور جب ہم اپنے روزے کو افتار کرتے ہیں اس ٹائم بھئی ہمارا بہت زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم چٹ پڑی چیزیں کھائیں زیادہ میٹھی چیزیں کھائیں جس کے باعث بھئی یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کا ویڈ الٹا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے او جنہاں کہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اب یہ اسی بیاس ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں جن کے باعث ہمارا ویڈ گین ہوتا ہے سپیشلی جب زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو اسی چیزوں سے آپ نے اووئیڈ کرنا ہے کہ آپ زیادہ میٹھی چیزیں نہ استعمال کریں اور نہ ہی زیادہ کوئی چٹپٹی چیزیں استعمال کریں کیونکہ زاری بار جب روزہ افطار کرتے ہیں تو جوسیز کو دل کرتا ہے تو جوسیز ہر بندہ ہی پیتا ہے سو جب ہم ایک چیز کو ضرور سے زیادہ استعمال کریں تب مسئلہ آتا ہے ایک چیز جب ہوتی ہے جب لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جو پانی ہے وہ ایک گھنٹے میں میں تین لیٹر پیلوں تو تب بھی یہ سین ہو جاتا ہے تو ایک تسلسل کے ساتھ ساتھ آپ چلیں لوس کر سکتے ہیں تو فرسٹ ہم سٹارٹ کریں گے اپنی شہری سے کہ جب دیکھیں اگزامپل اب شہری ہم نے کرنی ہے تو سمپلی بات ہے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے اب اس میں زیادہ ہم بھائی پراثہ وغیرہ کھاتے ہیں تو میں تو بھائی کھاتا نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے اسی چیز کے بارے مجھوں گا کہ آپ کو بھائی پراثہ سے تھوڑا سا بچنا ہے آپ گندوم کے آٹے کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ ایزی رہی کھائیں آپ گھی کے ویڈاوٹ کھالے گھی لگا کے نہ کھائیں اس میں دوسری چیز رہی ہے ہمارا سالن تو بھائی آپ سالن میں آپ ایڈ کر سیں جیسے کہ پالک وغیرہ ہے آپ انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے بھائی بیسک یہ سی لگا کہ آپ سبزیاں زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ روٹی کے ساتھ سبزیاں کھائیں نہ کہ دالیں مقارا یہ چیزیں کچھ آپ پرہیز کریں اس کے ساتھ دوسری چیز دیئے رہ سکتے ہیں زیادہ جو پنجابی لوگ ہیں لسی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں سو دو چیزوں میں یہ چیز کنڈیشن رہے گی کہ اگر آپ لوگ لسی کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ ایک گلاس لسی کا لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھائی آپ کو پھر دہی بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو دودھ بھی چھوڑنا پڑے گا یا تو آپ دودھ پی لیں یا دہی کھا لیں یا پھر آپ لسی پی لیں ان میں سے آپ کو ایک چیز کے ساتھ جانا پڑے گا اب یا تو آپ کو ایک کپ دہی یا پھر ایک گلاس دودھ یا پھر آپ کو لسی بقیرار لینے پڑے گی سو ایک ہی چیز کو فولو کریں زیادہ چیزیں آپ نہ کھائیں اور کوشش کریں کہ جیسا کہ ہم سہری ٹائم بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سہری میں فل آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ پھل کا استعمال ہرگز نہ کریں اب افطار میں کھا لیں سہری میں بالکل بھی آپ لوگ نے پھل کا استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ آپ نے کوئی میٹھے چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے جیسا نورملی چیزیں ہوتی ہیں روٹی بگرہ سالنگ بگرہ دو دہی جو ہے الکابل کا وہ ٹرائے کریں اور سیمپل اپنا جو روزہ ہے وہ رکھ لیں اور ساتھ پانی کی مقدار آپ کو پی رہا ہے آپ نے وہ پیمی پینا ہے اور ساتھ اپنا پورا دن آپ جو کام کرتے ہیں وہ کرتا رہیں ساتھ اپنی نمازوں کو بھی کمپلیٹ کریں جب ہم نے روزہ افطار کرنا ہے اس پر اوپر بہت زیادہ اچھی چیز رہتی ہے جو کہ آپ لوگوں نے اپنے معنی بٹھانی ہے اب اگزیمپل لے لو کہ میں نے روزہ افطار کرنا ہے اب وہ سٹیج ہوتی ہے جب ہمالا سٹیمک بلکل خالی ہو جاتا ہے اور تب ہمیں نرجی توری ریکوائر ہوتی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب بھئی اگر لڑکے ہیں لڑکے اگر آپ واک کر سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑی بہت ایکسسائز کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت بہت زیادہ انپورٹن رہے گی اور اگر آپ فولو کرو گے آپ کا بہت سپیڈ کے ساتھ ویٹ لوز ہو جائے گا اب اس میں یہ چیز رہے گی میرے بھئی دیکھو جب ہم نے روزہ افطار کرنا ہے اب اگزیمپل لے لو کہ پانچ پہ تو روزہ کھل رہا بھئی افطار ہو رہا ہے تو آپ نے بھئی اسے ایک گھنٹہ پہلے ایکسس کر لینا ہے کوئی واک کر لینا ہے کچھ کام کر لینا ہے جس سے آپ کے نرجی ویسٹ ہو اب اگزیمپل لے لو کہ ہماری کیلٹریز بلکل ختم ہو چکی ہیں تو اب ہمیں یہ سینے دیکھا کہ جب ہم کام کریں گے ہمیں نرجی جائے ہوگی تو جو ہماری بوڈی میں فیٹ جمع ہوا ہوتا ہے پھر وہ وہاں پہ کام کرتا ہے اور اس طریقے سے پھر جو آپ کا فیٹ اور نرجی کے شکل میں کام کرے گا فیٹ جو ہے وہ آپ کا برن ہو جائے گا آپ لوگ ایزیلی فیٹ لوز کر پائیں گے سو آپ کا کیپوائنٹ رہتا ہے پانچ بجے کی چھ بجے کے درمیان کہ آپ اس ٹائم کوئی بھی ایکسسسائج بغیرہ کر لیں جسے وہ سپیڈ کے ساتھ آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنی افتار کے اوپر اس میں ایسا کریں گے اگر آپ لوگ پکوڑے بغیرہ کے شکین ہیں تو ہاری بندہ کھاتا ہی یہ کافی چیزیں جانا وہ چلتی چلتی ہیں سو آپ میرے بھائی جن کو کافی زیادہ فیٹ ہے وہ لوگ صرف ہفتے میں ایک بار ٹرائے کر لیجے گا باقی جیسے کہ میرے جیسے لڑکے ہیں یہ مجھ سے تھوڑا سمارٹ ہے تو وہ کچھ کر لیجے گا کہ ہفتے میں دو بار کر لیجے گا لیکن جن کا زیادہ فیٹ ہے وہ صرف ایک بار پکوڑوں کا استعمال کریے گا لیکن زیادہ نہ کریے اب لیکن کوئی بھی چیز ہم اسے ضرور سے زیادہ جب کھاتے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے اب مٹھی چیزوں کے اوپر آئیں گے آپ لوگ جوسیز وغیرہ پیش سکتے ہیں آپ اورنج کا جوس پیش سکتے ہیں آڈو کا جوس پیش سکتے ہیں تو ایسے جوسیز کو آپ ٹرائے کریے اور سیپ کے آپ شیک وغیرہ کو لے سکتے ہیں اور زیادہ شیک نہ لیں صرف ایک گلاس آپ لے لیں زیادہ آپ ڈائیڈ نہ کریں ایک گلاس آپ شیک کا لے لیں جوس کا لے لیں جو آپ کا دل چاہے آپ وہ لے لیں اور سپیشلی سپیشلی ایک چیز لے گی جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ روزہ آپ نے افتار کرنا ہے صرف ایک خجور کے ساتھ خجور میں بہتر طاقت ہوتی ہے جب ہم اسے زیادہ کھائیں گے خجوروں کو تو وہ آپ کا ویٹ گین کروا سکتا ہے تو اس سے بہتر رہے گا کہ آپ صرف صرف ایک خجور کھائیں جسے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا اور نبی باستی علیہ وسلم نے فرمیا تھا کہ آپ خجور کے ساتھ روزہ افتار کریں اور وہ بہتر جانتے ہیں خجور بہت اچھی چیز ہیں اس لیے آپ ایک کھائیں زیادہ نہ کھائیں روزہ اپنا خجور کے ساتھ افتار کریں بہت طاقت ہر چیز ہے اس لیے آپ کو کہی اس کے بارے میں کہا گیا تھا اور بھئی دیکھو سیمپلی اس کے بعد آپ نے افتار کر لیا جوسیس پیل یا خجور کھا لیے کھا لیے کھوڑے وغیرہ بھی کھا لیے اب اس کے بعد نیسی رگی کھانا کھانا جو اپنے پیڑ بھر کے کھانا ہے اب افتار سے لے کے سہری تک آپ نے تین لیٹر یا دو لیٹر پانی تو پینا ہی پینا ہے بھئی اپنی روٹین سہری کے لیے گا وہ جیسے مرضی پیئے آپ لوگوں نے پینا ہے اب بھئی کھانا اب آپ نے کھانا ہے فل پیڑ بھر کے یہ چیز بھی نوٹ رہے گی جب آپ لوگوں نے سونا ہے سونے سے تقریباً دو یا تین گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے کھانا کھا لینا ہے یہ چیز آپ نے ضرور نوٹن رکھنی ہے میرے بھئی سونے سے دو تین گھنٹے پہلے کھانا کھا لیجئے گا اور اس میں ایک ڈرنک آپ کو بنانا سکھاتا ہوں وہ ڈرنک آپ نے سہری انفتار دائن دون ٹائم لے لینا ہے چلیئے اب اب آپ کو ڈرنک بنانا سکھاتا ہوں ایک کپ اتنا پانی آپ نے لینا ہے تو یہ میں فیلحال آپ کو ایک کپ کی ریسپ بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ بھئی اس میں جو چیزیں میں بتاؤں گا نوڈن کرنی ہے جیسا بتاؤں گا سم اتنی مقدار یوز کرنی ہے مقدار آپ نوڈن نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو زیادہ استعمال کریں گا اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس فیسا جتنی بتاؤں گا اتنا ہی یوز کرنا ہے اس سے آپ کا ویڈلوز ہوگا تو ہاف سپون آپ نے ایسا کرنا ہے بھئی سونف لینی ہے پرنسار کے دکان سے آپ کو اور کرنسار سیری مل جاتی ہے سونف تو آپ کو ہاف سپون یہ سونف لینی ہے اور وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے پھر اس کے بعد نیسی رہے گی بھئی اجوائن تو یہ آپ کو بھئی پرنسار اور کرنسار دونوں سے مل جائے گی تو سمپل آپ کے آنگوں کے سامنے اجوائن ہے تو ہاف سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر تو بھئی آپ دو کپ کے لیے بنا رہے ہو اور جو ہی ہم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دن میں دو کپ یوز کریں گے تو پھر آپ نے اتنا پن لینا ہے اور پھر مقدار کو ڈبل کر لینا ہے جہاں پہ ہاف سپون ایڈ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے فل سپون ایڈ کر لینا ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے ایڈ کی تھرڈ چیز ہماری بھئی اس میں رہے گی بھئی وہ رہے گا زیرا وائٹ زیرا ہو یا دوسرا ہو جو بھی ہو چلے گا تو سیم بھئی آپ کو پنیار کھرانا اور پنیار بن سار کی سٹور سے ملے جائے گا تو آپ نے ہاف سپون زیرا بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اب میرے بھئی آپ نے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا نوٹ کرنا ہے اب ہم نے اسے چولے کو پر رہ دیا آپ نے فلیم کو جلانا تھوڑا سا پانی بوائل ہوگا یہ چیزیں بھی تھوڑی بوائل ہوئیں گی اس کو بوائل آپ نے ہونے دینا ہے اور جب یہ بوائل ہوگا پھر آپ نے اسے اتار کے ڈھام کے رکھ دینا ہے آپ نے اس وقت اس کو فلٹر نہیں کر دینا ہاں جب ہمیں ڈرنگ کرنا ہے جب ہم پیننا ہے تب ہم اس کو فلٹر کریں گے ہم ویسے اس کو ڈھام کے رکھ لیں گے کسی فریز میں رکھ لیں یا کسی تھنڈی جگہ پر رکھ لیں جیسا آپ کو مناسب لگے سیمپلی ویسے بوائل ہونے رب دوں گا پھر ہم اسے فلٹر کر لیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے ڈرماری ڈرنگ تو ویسے یہ ریڈی ہو چکی ہے بلکل تھوڑا بوائل ہوگا کلڈر چینج ہو جائے گا تو آپ اسے اتار لیجے گا اور رکھ لیجے گا اب جب ہم نے اسے پیننا ہے تو آپ نے اس میں ایسا کہنا ہے کہ حسبے ضرورت آپ نے اس میں لیمن جوس آئیڈ کر لینا ہے اب ایک کپ ہے اس میں ٹو ڈروپ تھری ڈروپ ہیں فور ڈروپ اتنے آپ اس میں آئیڈ کریں اور پھر سیمپلی آپ اس کو ڈرنگ کر لیں تو اتنی ہی مقدار میں آپ لوگوں نے اسے ڈرنگ کرنا ہے تو جب یہ اس کا کلڈر چینج ہو جائے اسے اتار کے آپ کے ڈرنگ ریڈی ہے جب بھی پیننا ہے اس میں آپ نے لیمن کا جوس آئیڈ کر کے آپ نے اسے پی لینا ہے اور میں تقریب آپ کو بتاتا ہوں کہ کب کب آپ نے اس کو پینا ہے آپ لوگوں نے ڈرنگ مرانا سیکھ لی اب اس کو یوز کرنے کے بارے میں بات رہے گی تو آپ نے سہری جب کرنی ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے ایک کپ پی لینا ہے ایک کپ ہی پینہ ناز زیادہ پینہ ہے یہ بات ذہن رکھی گا اور دوسرا جب ہم نے افتار کرنا ہے افتار کے جب ہم نے کھانا کھانا ہے میں بتایا رہا کھانا کھانا آپ نے سونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے تو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے ایک کپ ڈرنگ کا پھر دوبارہ سے دے لینا ہے یہ ڈرنگ بہت سپیڈلی کے ساتھ آپ لوگ کا فیاد لوس کرے گی اور جتنی باتیں میں نے بتائی اگر آپ لوگ ان باتوں کے عمل کرو گے میرے بھائی انشاءاللہ گرنٹی ہے میرے بھائی آپ لوگ کا جو ویٹ ہے وہ بلکل بہت سانی لوس ہو جائے گا اسی رمضان کے ساتھ آپ کے پاس بہت زیادہ اپورجنٹی ہیں کہ آپ لوگ اپنے ویٹ کو بہت سانی لوس کریں میری تمام باتیں آپ کے مام میں بیٹھ ہی ہیں آپ لوگ انہیں کوشی پوچھنا ہے کومنٹ کر لیجئے گا میں انشاءاللہ اسکال ضرور جواب دوں گا میں آپ کے ساتھ مینوں کا پھر نیچس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی